موسیقی الائچی رسوئی کی ایک سب سے ضروری سمگری میں سے ایک ہے اس کی محض ایک چھٹکی کے استعمال سے ہی کھانے کا سواد اور سگند دونوں ہی بڑھ جاتا ہے الائچی ایک آئیورویدک آشدھی اے پودا ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ الائچی کی کھیتی سے کسان سالانہ لاکھوں روپے کی کمائی کر سکتے ہیں ویسے تو کیرل، کرناٹک اور تمیلناڈو الائچی کی کھیتی کا حب مانا جاتا ہے لیکن اترپدیش کے رامپور جنپد میں ایک کسان نے سفید الائچی کی کھیتی کر سب کا دھیان اپنی طرف کھیچا ہے جی ہاں اب رامپور میں کیلے کی مٹھاس کے بعد سفید الائچی کی خوشبو مہکے گی دراصل سوار تحصیل کے کھیمپور کے رہنے والے کسان رئیس احمد نے کیرل کے ادیان ویشے شگ کی مدد سے ایک نرسری تیار کی ہے جس میں انہوں نے چھوٹی الائچی کی پود لگائی ہے انہوں نے قریب چھے مہنے پہلے اس کی پہلی پودھ ڈالی تھی اور اب تک کل تین سو پودھیں تیار بھی ہو چکے ہیں رئیس احمد بتاتے ہیں کہ ٹرائل کے طور پر فیلال ابھی تین بیگھاگ سے ایک کھیتی کی شروعات ہوگی لیکن اگر سفلتہ ملتی ہے تو اس کا چھتر فل اور بڑھائے جائے گا انہیں پوری امید ہے کہ چھوٹی الائچی کی کھیتی سے انہیں موٹا منافع ملے گا آپ نے چھوٹی الائچی کی کھیتی کی ہے پودھ لگائی ہے تو کس طرح سے آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ الائچی کی کھیتی کی جائے ہمارے ایک ملنے والے ہیں کرناٹکا میں تو ان سے بھی اس بارے میں ہم نے بات کری تو وہ انہوں نے آنے کے بعد یہاں پا آنکہ ہمیں پوری اس کی جو بھی تقنیق تھی وہ بتلائی اور ہم نے اس کی قریب پودھ اس سے چھ مہینے پہلے ہم نے پودھ ڈالی تھی اس کی آج ہمارے پاس تین سو پودھیں تیار ہو گئے اب ہم نے جمین اپنی تیار کر لی ہے اسے لگ بھگ بیس بائیس دن کے بعد ہم اسے لگاں گے کم سکم تین چار بھی کا جمین ہے کتنے بڑی ہوگی یہ پودھ پیڑ اس کا کتنے بڑا ہوگی پیڑ پلکو فل ہے جو سائز ہے فل ہو گیا اب یہ جو ہے جیسے یہ کھڑا یہ کم سکم ہے دھائی تین سو پیڑوں کا یہ جھون ہے یہ پودھا کھانا جاگا اور اس کے بعد یہ پھر لگائے جاگا یہ کتنے پیڑ نہیں ہے کتنے پیڑ کی دوری پر ہے تین پیڑ کی دوری پر یہ تین سو پودھیں تیار ہوئے ہیں تو یہ کتنی جگہ میں لگیں گے یہ یہ تین سے چار بھی کا جمین مازم تو کس طرح سے منافع کی آپ کو امید لگ رہے ہیں ان پودھوں سے دیکھو امید تو پوری ہے اگر یہ اگر ہم اپنے مسئل میں کامیاب رہے پودھا تو ہم نے ٹھیک تھاک پال لیا بڑیا ہے سب کچھ امید یہ ہے کہ مال بھی آئے گا اس پر اگر مال آگیا اس پر تو یہ جلے میں جلے میں کیا یوپی میں پہلا معاملہ ہوگا جہاں پر سفیہ دینائی چیزی کھیتی ہوگی اصلا پورے رامپور کیا یوپی میں کسی نے اب تک نہیں لگایا ہے تو اس کے لئے کچھ زمین خاص طریقے زمین چاہیے خاص طریقے کی نہیں زمین تو لگ وقت بہت سی جیسے عام پودھیں تیار ہوتی ہیں مگر اس کا تھوڑا سا موسم تھوڑا سا گرم دیکھنا پڑتا ہے تو یہ جو ہم نے پوڑ ڈالی تھی تو اس ٹائم پر یہ گرمیوں کی شروعات تھیں تو تیار ہوگئی یہ بڑی ہے اچھا اب جب بھی کیاریوں میں لگا دیں گے تو اس کے کتنے دن مال اس میں الائچی آنا شروع ہو جائے گی اس پر تو فول آنا شروع ہو گیا ہمارا فول اس پر آکے فول آ رہا بہت ہے پودھ بھی فول آ رہا یہ تو ہمیں ایک پودھا لگانا ہو یہ پورا جھنڈ بڑھ جائے گا یہ ایک پودھا لگا ہوا تھا ایک پودھا بارحال اگر رئیس احمد کی محنت اور سوچ سفل ہوئی تو ترپہ دیش میں سفید الائچی کی کھیتی کا یہ پہلا ماملہ ہوگا رامپور سے چوپال درپڑ کے لیے رزوان خان کی ریپورٹ